دارِ بریلی مولانا مدرزا سوکو اچھا کے فرمادنے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبا او مناؤ لولاکوالِ شاہبی سب تیرے گھر کی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبا او مناؤ لولاکوالِ شاہبی سب تیرے گھر کی ہے سنیا مزاگ دے کجل والیا نہ خلیل ہوندے نہ بنا ہوندہ نہ صفات مروہ ہوندہ ایک عملی والیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبا او مناؤ لولاکوالِ شاہبی سب تیرے گھر کی ہے اس کو ٹھیک کرو نہیں وہ ٹیمپ چلا نہیں ہے لولاکوال یہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو جائے نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی تقریر شروع کر رہا ہوں گھڑی نے ایسا بتایا تو سنو بھئی نبی کے دیوانوں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبا او مناؤ لولاکوالِ شاہبی سب تیرے بولو سب تیرے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبا او مناؤ لولاکوالِ شاہبی سب تیرے گھر کی ہے اب سنو قربانی کا ذکر کر رہا تھا یہ حج کی بات آگئی حج کیا ہے حج کا معنی لغوی ارادہ ہے اور حج حقیقت میں بزرگوں کی یادگار کا نام حج ہے بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے بولو بزرگوں سے نسبت مجھے بولو بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے اللہ والوں سے نسبت ہو جائے نا تو سبحان اللہ دیکھو نا نسبت کا لحاظ تو رب العالم خود کیا ہے محبوب میں اس مکہ کی قسم کھاتا ہوں مولا صفا ہے مروہ ہے عابِ زمزم ہے کیا ہے فرمایا نہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ کے قدم یہاں لگ گئے ہیں نسبت کا لحاظ خود رب العالمین نے کیا ہے دن قیامت کے نسمت کی کام آئے گی دیکھو ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں سب ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور کملی والے آقا وہاں آواز دیں گے کہ اوہ غلاموں میرے قریب آ جاؤ میرے مجھے بولو ہم حضور کے پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ہونے ہٹ جاؤ گے تبگے کی میں قریب ہوگئے ہونے فتوے لاؤ جی نہیں یا رسول اللہ نہیں کرنا چاہی دانکار ٹوٹ جائے گا میں آکے تیرہ ٹوٹ جائے گا ساڑھا سے مکمل ہو جاندہ ہے کمال ہے جی عجیب مسئلہ ہے جی یا رسول اللہ کیوں تو انہیں کہا ٹوٹ کی ہے جی یہ آپ تھوڑی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا بیت اللہ شریف کی پترو کا بنا ہوا ہے فرمنا ہے وزیل الناس وزیل الناس اچھا بھی کہتے ہیں یہ آواز نہیں پوچھا سکتے میں نے کہا جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم نے آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ آواز پوری دنیا میں پہنچی بلکہ جو ماں جو باپ کی سلم میں تھا اس نے بھی آواز سنی جو ماں کی رحم میں تھا اس نے بھی آواز سنی اور کیا کہا بولو اب لبائے کہے دونے ذرا بولو کیا کہا لبائی یا اللہ معذر ہیں یہ پیغمبر ہم معذر ہیں پیغمبر نے آواز دی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ نَعْدِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ نِدَادِو لُوگوں میں حج کی ہر جگہ پہنچی بولو آواز جو باپ کی سلم میں تھا پشت میں تھا وہاں بھی آواز پہنچی جو ماں کی رحم میں تھا وہاں بھی آواز پہنچی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی ہے اسی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل زبی جس کو یہاں وادی غیر زی ذرا میں چھوڑ کر گئے تھے اللہ کی منشہ کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق پھر اس جگہ کو نسبت اسماعیل سے ہو گئی جنابِ حاجرہ سے ہو گئی پھر اسی پہت پتھر پر جس پتھر پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا وہ گوہ کا کام دے رہا تھا وہ اونچا ہو جاتا تھا پھر جب اترتے تھے تو نیچے آ جاتا تھا اسی پتھر پر آپ سواری پر آئے تھے اور آپ نے اس پر قدم رکھا جب قدم رکھا تو آپ کی بہو نے اپنے سسر کے سر کو دھویا اور بتایا لوگو بیٹی بہو وہی اچھی ہے جو اپنے سسر کا احترام کرتی ہو اپنے سسر کی عزت کرتی ہو پھر جنابِ ابراہیم علیہ السلام باپس تشریف دے گئے یہی اسماعیل زمین بڑے ہو گئے جب بڑے ہو گئے تو رب العالمین نے معاہ السعیہ قَالَ يَعْبُنَيَّا اِنِّي عَرَى فِي الْمَنَام کہ ابراہیم ابراہیم خواب میں حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کرو جانور قربان کیے پھر اٹھے پھر حکم ہوا فرمایا پیغمبر رو جَلَمْ بِيَا حقن پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے بولو پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بابا میں خواب پیغمبر کا خواب کہ شمس بھی میرے وال پی جھک دائے کمر بھی میرے وال پی جھک دائے تارے بھی میرے وال پی جھک دینے آہدہ آشرہ گیارہ تارے اس گیارہ تارے سے گیارہ بھائی مراد ہے شمس بھی یعقوب مراد ہے کمر سے آپ کی والدہ سابہ مراد ہے خواب سچا ہوا کے نہیں ہوا اونچے بولو پیغمبر کا خواب اِلِّي اِنِّي اِلِّي رَائِتُ وَحَدَا شَرَكَوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمْ لِي سَاجِدِيل باپ یا فرماد ہے میرا بیٹا یا منی لا تقسس رؤیاک على اخواتك فَيَقِدُ لَكَ قَيْدًا إِلَّا الشَّيْطَانَ لِلْإِلْسَانِ عَدُّ وَمْمُبِينَ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں بھائی باپ نال محبت کر دے سن لیکن زیادہ پیار یوسف نال سی باپ نو انہوں نے کہا کہ دور کر دے یا سی نیڑے ہو جاؤں گے باپ دے ارادہ چنگا سی مگر کم چنگا نہیں سی ارادہ اچھا تھا چلو باپ کے قریب ہو جائے احبو اِلَا عَبِيْنَا مِنَّا وَنْحَنُ غُصْوَا شاہ بیٹے کو لے کے چلے باپ سجازت علی راستے میں مارنا شروع کر دیا مالک کی نظر ہونا تو پھر مار نہیں پڑتی بس باپ کی جب تک نظر رہی بیٹوں نے چھیڑا ہی نہیں ایک اٹھا رہا ہے دوسرا اٹھا رہا ہے یہاں بٹھا رہا ہے یہاں بٹھا رہا ہے آگے جا کے بیچ دیا رویتوں میں آتا ہے کومے میں ڈال دیا پھر کومے میں سے نکالنے لگے تو پھر آگئے پھر اس کو کھوٹے پیسوں کے بیچ دیا اللہ نے شان دی آپ تخت پر بیٹھے پھر یہی گیارہ بھائی جھکے ماں باپ بھی جھکے ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جہز تھا رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے حضور نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جہز ہوتا میں ہر عورت کو ہر عورت کو حکم دیتا اپنے خامت کو سجدہ کریں مگر رسول کی شریعت میں سجدہ مجھے بولو نراز تو نہیں ہو رہے ہو چشتی نراز نہ ہو جائے نا یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے بولو سجدہ تعظیمی بھی مجھے بولو جس کے آگے جھکتے ہو اس کو معبود سمجھ کر جھکو تو یہ حرام ہے اگر ماں کی قدموں کو جھک کر چوم لیا ہے تو یہ تعظیم ہے سجدہ اور ہے عبادت اور ہے تعظیم اور ہے عبادت اور تعظیم میں فرق کرنا ہوگا اگر جھک رہے ہو ماں کے قدموں کو چوم رہے ہو تو یہ سجدہ نہیں ہے بولو یہ سجدہ جس کے آگے جھکا جائے اور وہ تعظیمی تھا اور جناب آدمی السلام کو سجدہ یہ بھی تعظیمی تھا یہ ہم بھی بات ہو جائے